آپ نے فرمایا بلال آپ نے فرمایا میرے یارو آج قرابت داری نہیں دیکھی جائے گی آج رشتے داری نہیں دیکھی جائے گی آج وفاد داری دیکھی جائے گی فرمایا میرا بلال ازان دے یا رسول اللہ پتی نے میرے بازال دیا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی جگہ کا تیون تھا آج کہاں ازان دے آپ نے فرمایا بیت اللہ کے نیچے نہیں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہوگے ازان دے جائے گی یا رسول اللہ میں حبشی میں ازان دوں گا آپ نے فرمایا اوہ میرا بیلال جب قلبہ پڑھ لیتے ہیں تو عربی عجبی امیر غریب بڑے چھوٹے کالے گورے کا فرقی لیتا انتازہ لگاؤ وہ غلام ہے جو عجبی ہیں عربی کوئی نہیں ہمشی کرینے والا رنگ کا کالا ناک موٹی اور چپٹے مکہ والوں کی مار کھاکا کہ زخموں کے نشان جسم پر ہے اللہ کے پاس پر امبر نے ہاتھ بڑھایا اور بیلال کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ کی چھت کے اوپر روانہ کیا حضر بیلال بیت اللہ کی چھت میں کھڑ ہوئے اور کہہ لگے اللہ اکبر اللہ اکبر بکے کے مشرقین نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے کہہ لگے اوہو اور یہ وقت بھی دیکھنا تھا ہمشے کا غلام بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے اللہ اکبر جب یہ اعزال کانوں میں بکے کے لوگوں کے کانوں میں پوجی اللہ اکبر یہ جر سے میرے عزیزوں دروازہ کھلا وہ بکے کی گلیوے سے دو نندے مجاہی دوڑتے ہوئے آئے دو نندے مجاہی دوڑتے ہوئے آئے آنکھ سواری پر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں دوسرا دوسرے کی آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے پھر حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں پھر آنکھوں میں آنکھ ڈالتا ہے یہ نوٹوں بھائی دوڑے اور جا کر اپنی ماں کے اب گھر کے اندر گئے اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ چمٹ گئے ماں کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی ہمشیرہ جناب امہانی رضی اللہ عنہ اللہ اکبر ایک ماں کے ساتھ لپڑ گیا اور دوسرا چھلا کے مار کے اچھل اچھل کے کہہ رہے اما آج وہی محمد مکہ میں آ گیا جس کی تعریف ہے میں تو سینے پہ لٹا کے گیا کر دیئے امہانی کہتے ہیں آٹھ سال کے بعد جب میرا بھائی مکہ میں آیا میرے ہو چڑ گئے میرے پوچھا کس حالت کے اندر آئے امہاندہ سزار کا لسکر پیچھے ہے وہ کوٹوں گھوڑوں کی کتارے ہیں اور مکہ میں داخل ہوا امہ جان اللہ اکبر جو تو حالت بتاتی تھی یہ حالت تو وہی ہے کپڑے بھی کوئی اتنے آدھا قسم کے کوئی نہیں اللہ اکبر کوئی ساتھا سا لباس کوئی پیمن لگے والے کپڑے کوئی ڈوٹا ہوا جوتا بیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا اللہ اکبر کہہ لگے امہ لگ اگر تیرے بھائی ہیں تو ہمارے مامو ہیں ہمارے مامو کو تو گھر دعوت نہیں رہی ہمارا مامو آج ہمارے گھر بھی آئے گا حالتے انہیں حالی کہتی ہیں اللہ اکبر میں سب جی سائد وہ وقت بھول گئے جب چھے چھے دل کے فاقے سے پڑے رہتے تھے وہ وقت بھول گئے ہوں گے جب گھر کے اندر بیٹھے تھے اتن پر اوڑنے کے لئے کپڑا کوئی نہیں تھا میرے بچے مجھے ججور ججور کے کھیچ رہے تھے اور کہہ لگے تھے امہ چل چلے آج جا جا کے مامو جان کو دعوت لے دے کے آئے ہم اپنے گھر بھلائیں گے ان کے پاس بیٹھیں گے کچھ سنیں گے کچھ سنائیں گے ان کے چہرے کی رانائیوں کی لذت لیں گے امیانی کہتی میرے بال اپنا ہاتھ چھڑایا اور دیوار کی طرف میں نے موہ کیا میں نے کہا آج تو اللہ نے اتنے بخت لگا دیئے آج تو اللہ نے اتنے عزتوں کے طاعت پہنا دیئے پہلے سے عزت میں اللہ نے اور بلندیاں تا فرما دی آج غریب بڑی بحل کہاں یاد رہ گی جس طرح میں بھائی بیٹوں کے رشتے کرنے میں بہنے یاد نہیں رہتی اللہ اکبر تستہ سزار کی یاروں کو ہی تھی دینے میں غریب بہنی یاد نہیں رہتی میرے عزیزوں زکاة کے تھیلے تقسیم کرنے میں بہن کے گھر کا خرچہ یاد نہیں رہتا اور میرے چاہت اور میرے پیاروں اب اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو اللہ اکبر کسی کی بھوک کی خاتی پپر پکڑو کے دو روٹیوں پر جنت کا وعدہ کرنا ہے اللہ اکبر امتہ آنی کرنے لگی میرے دل میں خیال آیا آج میرا بیڑا میری دہلیز کی چوکٹ کیسے پار کرے گا آج تو بڑی شہر اللہ نے ملت فرما دی کہاں بھی میں سوچ رہی تھی دروازہ بجا میرے پوچھا کون اللہ اکبر آواز آئی تیرہ ویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آیا وہ بیانی کہتے ہیں مجھے کہاں ہوستے اللہ اکبر میں مدھوش ہو گئی آٹھ سال کے بعد ان آنکھوں نے بھائی کا چہرہ دیکھنا تھا میرے دروازہ کھولا میرا ویر محمد بار کھڑا میں انہیں دیکھتی نہیں وہ مجھے دیکھتے رہے پھر بسپل کی آنے پھر مکہ کی تکلیفیں کی مکہ کی تکلیفیں اپنے آنکھوں میں سیر کر لی ایک دوسرے کو سنائی میرے دروازہ نے اپنے آنسوں کو ساف کیا کہ میری پہل یہی کھڑی دیکھتی رہ گی اپنے گھر اپنے ویر کو نہیں بولائے گی وہ بہانی کہتی ہے کبھی میں باز آغلب سر کے ڈیر والے کو دیکھتی ہوں کبھی اپنے گھر کے کچھے ویڑے کو دیکھتی ہوں میرے کا محبت تا میرا در ایسا تا میرا گھر ایسا کہ رحمت والا دبی تیرے لیے بیٹھنے کا ہی دزان میرے گھر کے الڈر تو بستر بھی کوئی نہیں خبول اللہ کے پیغمبر نے چرپائی نہیں باگی آپ نے کھٹڑا نہیں باگا آپ نے کوئی کھٹا نہیں باگا آپ نے کوئی ریشم کا بستر نہیں باگا وہ بہانی کہتی ہے جیسے ہجرس سے پہلے بٹی پر فرش پہ بیٹھا کرتے تھے آج میرے عزیزوں پوری دنیا کا بات بٹی کے فرش پہ بیٹھ گیا میری بیل جب میں تیرے گھر کی طرف آ رہا تھا ہر کوئی کہہ رہا تھا دو منٹ ہمیں دے دیں آ کے دعای کر جائیں آ کے قدب ہی رکھ جائیں پانی کا گھونٹی پی لیں اللہ اکبر لوگوں کے گھروں سے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی تھی امہانی تیرے میر کو بھوک پڑی لگی لیکن میرا دل تو چاہا دو لوگ میں روٹی کے کھالوں میری بیٹھ اگر کسی عمیر کے گھر میں بیٹھ کے کھاتا اور یہ بچے تجھے پیغام دیتے کہ ہمارا ماما تو کسی غریب کے گھر میں بیٹھا تیرے دستر خان کا مان ٹوڑ جاتا میری بہن میں نے سب کے دستر خان کو چھوڑ دیا آج آٹھ سال کے بعد بہن کے ہاتھوں کی کھانے کو محمد کا بھی کرنا آئے امہانی کہتی ہے بس میرا بھی کلے جب وہ کو آیا میں نے گھٹھہریہ بھی لے کے آتی ہوں اکتر گئی مجھے پتا تھا چپایا تھا کوئی نہیں ہڈی ہے سالل کوئی نہیں سبزی ترکاری کوئی نہیں میں بورچی خانے کی دیوار سے یوں کر کے چپکے چپکے چھانک رہی اور جھولی اٹھائی اللہ آج بہل کے ویڑے کا مان رکھ لے یا اللہ ان کو کوئی بلانے کے لیے آ جائے یا اللہ بھر بھرکھ لے میری غریبی کا انہیں پتہ نہ لگے آج میرے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں اللہ اکمہ رو رہی ہے امہانی کے بچے کہہ رہے امہ کیا بات ہے لیکن میرے بچوں تم تو گواہ آج ہمارے گھر کے اندر ایک پیڑے کاٹا بھی کوئی نہیں رحمت دو عالم نے یوں کر کے چاروں طرف دیکھا پیزا جتا پیچار جایا کرتے تھے اس لیے تو ساری دنیا کے رہبر بنا کے بیجا ساری دنیا کے غبوں کا بداوا کرنے والا بیجا رحمت دو عالم نے جب دیکھا بیٹ آئی کوئی نہیں آپ نے فراؤ میری بیٹ بارلس کر میرا انتظار کر رہا ہے تازی پکانے کی ضرورت نہیں جو کل کی بچی ہے وہ ہی لا کے دے دے وہ پیانی کہتی پھر میں رکھ لے جب بڑا ہوا رات کی کل کی روٹی ایک دو دل کی میں نے چگیر میں اٹھائی شانل کوئی نہیں پانی پیانے میں لے آئی میں نے کہا اگر آپ پیٹھتے اللہ اکبر میں تازی پکاتی میری طرح دیکھ کے مسکرانے لگ گئے اللہ اکبر رات کی روٹی اور پانی کا پیانہ فرما اس سے بہتر اور غزہ کیا ہو سکتی ہے بسم اللہ پڑھ کر روٹی کا ٹکڑا تھوڑا پانی میں بھگویا اور موہ میں ڈالا امیحانی کہتی رات کی روٹی پانی میں ڈالنے سے کچھ نرم ہوئی ریشب جیسے گلے سے اٹک اٹک کے اتر رہی تھی میرے سے دیکھانی دارا تھا روٹی کھاتے جاتے میری دل جو ہی کرتے جاتے مسکراتے جاتے پھر آپ نے فرمایا امیحانی کتنا بہتر کھانا کھلایا پھر چار دعائے دسترخان سے کر کے اٹھے الحمدللہ اللہ دیتا بنا وسطانہ اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تیرا شکر ہے جس نے پیاسے کو پانی پھلایا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے حضب کا التضام فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے فاضل بادوں کے خروج کا التضام فرمایا ہے امیحانی کہتی ہے نماتے پر ملایا نہ برتل ٹوٹا نہ پرانا دیکھا پسکرا کے اٹھے اور دروازے پر نخصت ہوئے کہہ گئے پہنڈ آج تیرے ہاتھ کی روٹی کھانے کے ادھر بڑا محمد کو مزا آیا ادھر جب میرے عزیز و رحمت دعالم مکہ تصریف لائے مہاجیل کی جماعت ادھر بیٹھی انسار ادھر بیٹھے ہوئے سورے پہ سورے آپ نے انسار کی طرف دیکھا پیار والی نظر سے فرمایا کیا بات ہے دھون کیوں ہو گئے اللہ ایک انساری اٹھے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ وعدہ کیجئے الکار تو نہیں کرو گے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے کہ قبلی والے آج اپنے دیس میں آپ واپس آگئے ہمارے پاس تو آپ مہمان ملکہ آئے تھے بتاؤ ہم نے کوئی مہمان نہیں مہمان دوازی میں کبھی کی ہو پیغمبر ہم نے جان اسحاری میں کوئی کبھی کی ہو آپ نے فرمایا انسار بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ اٹھ سال پہلے مکہ چھوڑ کے چھوڑا بھی بلکہ چھوڑایا گیا تھا آج اتھواتے بلکہ آگئے بیت اللہ کی چاویا بھی آپ کے پاس ہے پیغمبر اپنے ڈاٹکوں میں آگئے اپنے تائے چانچے میں آگئے اپنے ابائی گھر میں آگئے ہم بیک کے مشہورہ کر رہے ہیں اب وہ کہاں ہمارے ساتھ جائیں گے بس اتنا کہنا تھا انسار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رونا چلوکتا دیا اٹھے اور اٹھ کر آپ انسار کی جماعت میں جا کے بیٹھ گئے آپ نے ورمایا اللہ تو گوار ہے میرا جینا بھی انسار کے ساتھ میرا برنا بھی انسار کے ساتھ میری قبر بھی انسار کے ساتھ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے ورمایا سالی دنیا بکے کے لوگ مہاجر میرے خاندان والے ایک پہاڑی پہ چڑھے دوسری پہاڑی پہ انسار چڑھے انسار سن لو میں اس پہاڑی پہ بھی جاؤں گا جس میں میرا باپ داتا جا رہے اس پہاڑی پہ جاؤں گا جس میں میرا وفادار جا رہے پھر آپ نے اپنے گرے بال کا بٹر کھولا سنو رحمت دوالہ نے پھر اپنے اپنے اکتر والے کپڑے کو یہ استر کو یہ اوپر والے حصے کو باہر نکالا پھر آپ نے فرمایا انسارے بدینہ سنو پہا جریر میرے اوپر کے حصے کا یہ کپڑا انسار تم میرے اندر کے حصے کا یہ کپڑا ہو جیسے یہ کپڑا جسم سے جدا نہیں انسار نہ دنیا میں کوئی جدا کر سکتا ہے نہ آخر میں کوئی جدا کر سکتا ہے نئی یقینہ تھا انہوں نے چل دل وفاداری نبھائی انہوں نے چل دل یاری نبھائی بے وطنوں کو وطن دیا بے مکانوں کو مکان دیا بے گھروں کو گھر دیا بھوکوں کو کھانا کھلایا نکوں کو کپڑا پہنایا پیغمبر نے بھی وفاداری کا نبسات نبھائیا فرمایا او میرے یارو تمہارا تم نے آرزی طور پر انتظام کیا میں محمد قیابت کی ثبت تمہارے ساتھ رہنے کا انتظام کر دیا ہے نئی یقینہ تھا بیدہ مکہ میں ہوئے جا کے دیکھو مدینے کے درآن بھی عباد ہے اللہ اکبر فرمایا لوگو میرے انسار میرے اچھنے وفادار ہیں میرے مدینے میں آیا کرو زادہ نہ نہ کرو آتے جاتے رہا کرو آئے چلے گے آئے چلے گے اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں فرمایا یہ میرے بڑے پیارے بڑے قریبے کملی والے وہ پھر آپ مدینے میں ہمیں زیادہ رہنے کی اجازت نہیں دیتے فرمایا جب آخری وقت آئے اس وقت آکے مدینے میں نیرہ ڈال لینا اللہ کے پیارے نبی مفہوم عرض کر رہا ہوں مدینے میں رہنے کی اجازت کیوں نہیں فرمایا یہ میرے عرب میرے پڑوسی ہیں میرے انسان ہیں اگر اوچ نیچ ہو جائے ان کا گلہ تمہارے دل کے اندر آئے گا محبت روزے میں تمہارے سے نراز ہو جائے گا فرمایا نہ میرے پڑوسیوں کے گلے کرنا نہ میرے پڑوسیوں کے شہر کے گلے کرنا بلکہ میرے مدینے کی مٹی پہ قدم رکھ کر اس کو اتنا اچھا کر دیا جو کوئی بیمار کھائے گا مدینے کی برکت سے اللہ اسے شفائی اطا فرمائے گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ إِلَّا الْبَاطِلَ قَانَ زَهُوْكَ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے آج مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر بیزت کیا جا رہا ہے اور ترے ترے کے بہاتے بنا کر مسلمانوں کو زلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تو اللہ ہی کا احسان ہے میرے عزیزوں اور روز کی ریاستوں سے لے کر عوانستان تک عوانستان سے لے کر کشمیر تک فلسطین کتنا عرصہ ہو گیا روزار اللہ شوکر دھیر میرے عزیزوں اٹھ رہے لیکن پھر بھی تمہیں اسلام کا مجاہد اسلام کا پرچپ بلد کرنے ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ میرے عزیزوں دوستو اللہ اکبر اسلام بٹھ دی سکتا قیامت تک اسے کوئی بٹھا دی سکتا کیونکہ اسلام پر اللہ کی مدد کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ جل کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی ہے لیکن ہماری بدنصیبی ہے ہماری بدنصیبی ہے میرے عزیزوں ہم میرے عزیزوں وہ سب بھی بل اسباب پر بروسہ نہیں کرتے اسباب کیوں پر بروسہ کرتے ہیں جس دن میرے عزیزوں اللہ اکبر وہ سب بھی بل اسباب پر بروسہ کر لیا اس دن اللہ زبیل پر بھی حکومتیں عطا فرمائے گا جلنت کے اندر بھی اللہ حکومتیں عطا فرمائے گا